السلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدلہ آپ کی بہن بھی خیریہ سے ہے اور آج کا بلوگ آپ نے پورا دیکھنا ہے اچھی طرح واش کرنا ہے اور سمجھنا ہے آج آپ کی بہن آپ کے لئے مزیدار سے ٹیپس این ٹرکس لے کر آئی ہے جو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جی فرس ٹرپ کی طرف آتے ہیں ہم اپنے رومال جو ہوتے ہیں روٹیوں کو کس طرح دھوئیں کیچنڈ میں جو ہوتے ہیں روٹیوں کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو انہیں واشر مشین میں کبھی نہیں ڈالا کریں آپ کبھی مڈ ڈالیے گا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بیس طریقہ ہے اس طرح کسی برطن میں آپ نے پانی اچھی طرح بوائل کر لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سرف ایڈ کر لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سالٹ اور بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے دونوں مکس کر کے یہ اچھی طرح ایڈ کر دینا ہے اور جی اسے اچھی طرح بوائل کر لیں پانی کو اچھی طرح جب بوائل آج جائے تو اس کے اندر آپ نے ایک ایک کر کے رومال ایڈ کر دینا ہے جو آپ کی کیچن کیوں آپ یوز کرتے ہیں یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے زبردست طریقے سے ہی واش ہوں گے کوئی بھی سٹین اس پر باقی نہیں رہے گا اور یہ گارنٹیڈ بات ہے بکوز میں یہی فارمولا یوز کرتی ہوں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس والی ٹیپ سے ٹھیک ہے اسے واش کریں دھوپ میں لٹکائیں یقین کریں کوئی سٹین نہیں رہے گا بلکل نیٹ ہو جنگے سیکنڈ ٹیپ کی طرف آتے ہیں ہمارے گھر میں سپے گھر میں آئرن تو ہوتی ہے الیکٹرک آئرن ٹھیک ہے جی اب اس کی وائر کا بہت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وائر ہوں کس طرح فولڈ کر کے رکھیں بہت عجیب سے لگتی ہے بکھری ہوئی ٹھیک ہے بہت زیادہ گندی لگتی ہے دیکھنے والوں کو بھی اور ہمیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا تو جی کیا کریں ایسا جو آئرن کے ساتھ اس کی وائر اچھی طرح ٹیچ ہو جی اور بری بھی نہ لگے تو جی میں آپ کے ساتھ ایک زبزہ سے ٹیپ شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ ایزی ہے کوئی پیسے کی وہ نہیں ہے اس کے پر یہ دیکھیں اس طرح کیچر ہر کس کے گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں لیڈیز ہیں ان کے گھر تو ہن ہوتے ہیں کیچر اور فل سائز کا یہ کیچر ہے آپ اس طرح وائر کو تھوڑ سا فولڈ کریں زیادہ فولڈ مت کیجئے اگر اس کی وائر کیونکہ اگر چھوٹ چھوٹے پارٹس میں اس کو فولڈ کریں تو وائر انتصار ڈیمیج جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کریئے ہیٹ ہو جاتی ہے آپ نے دیکھ لیا ہم نے کس طرح وائر کو فولڈ کیا ہے دین اس کے اوپر یہ کیچر ہم اٹیچ کر دیں گے اس کے ہینڈل کے ساتھ ہی اور یہ ایزی لی وائر اس کے اٹیچ ہو جائے گی اس کیچر کے ساتھ اور دیکھیں بلکل صاف سترہ لگ رہا برا نہیں لگ رہا جہاں مرضی رکھیں آپ جس مرضی قبر میں رکھیں یہ ایک دوسرے میں اُلجھے گئی نہیں اور بری بھی نہیں لگ گئی ٹھیک ہے ایزی لی آپ نکالیں اور آپ کی وائر بھی آپ کو مطلب پرابلم کریئٹ نہیں کرے گی کسی قسم کا اچھا جی نیکس ٹریم کی طرف آتے ہیں ٹپ نم جب ہم یہ نکالتے ہیں رضائیں اور بلینکٹ اس میں سے سمیل عجیب سی آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہلکل کی نمی بھی ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بہتر ٹپ یہ ہے کہ آپ انہیں دھوپ میں سکھا دیں ڈرائے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہوا لگوائیں ان کو تھوڑی دیر دھوپ لگوائیں تو یہ یقین کریں بلکل مطلب ڈرائے سی ہو جائیں گے آپ کو نمی نہیں اس میں محسوس ہوگی سمیل نہیں آئے گی اس میں کسی قسم کی بھی اور بہت اچھی مط مطلب ہو جائے گی اور بلکل ساستری بیکٹیڈیاز اور جم سے ہی پاک ٹھیک ہے ٹپ اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا نیکس ٹپ کی طرف آتے ہیں چوپنگ بورٹ سپ کے گھروں میں یوز ہوتا ہے ساری لیڈیز یوز کرتی ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جی کوکنگ کے لیے اور جس کی وجہ سے ہم نائف یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لائنز آئی ہوتی ہیں کٹنگ کی اور ہم اوپر سے اس کو واش کر کے رکھ دیتے ہیں بھئی وہ لائنز کے اندر بھی کافی ڈرٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس ڈرٹ کو کیسے ختم کیا جائے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں بس ہم نے سپنچ مارا اس کے اوپر سپنچ مار کے ہم دھوکے سو رہ دیتے ہیں تو میرے خیال سے ٹپ زبردست ہے میری اپنی ہے میں یہ چیز فالو کرتی ہوں گھر میں تو جی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اس طرح کا برش آپ لوگ کو پتہ ہے میرے کیچن میں ہمیشہ یہ برش ہوتا ہے اور کافی کام میرے آت ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں اس طرح یہ نا سپنچ مارنے کے بعد اس کے اوپر اچھی طرح رب کرنے کے پاس برش رب کرتی ہوں کونوں میں اچھی طرح ہی در ادھر تاکہ جتنی بھی ڈرٹ ہے تھوڑی بھوت بھی ٹھیک ہے جی کسی بھی چیز چیز کی مطلب اس کے اندر رہ گیا ہے کوئی پارٹیکل تو وہ نکل جائے تو مجھے لگتا ہے یہ ٹپ بہت زبردست ہے اچھی لگی ہو تو پلیس تھمز اپ اور کمیٹ لازمی کیجئے گا جو نئے آئے ہیں میری چینل پر تینکیو سو مچ اور جو آنے والے ہیں اور جو وزیٹ کرے ہیں ان کا بھی تینکیو کہ وہ آئے ہیں میری چینل پر تینکیو سو مچ سپورٹ کیجئے آپ لوگ کی سپورٹ کی سب کو ضرورت ہوتی ہے جتنی بھی یوٹیوبرز ہیں اس طرح آپ کو چوپنگ وارڈ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا دیکھیں شائن کرے گا اور یہ آپ ویگ میں ٹو ٹائمز کر لیں گے تو زبردست ہو جائے گا نیکسٹریپ کی طرف آتے ہیں ہم واشن مشین سب کے گھروں میں لگتی ہے کپڑے دھل ہوتے ہیں تو جی جو واشن پاڈر ہوتا ہے کوئی بھی آپ پاڈر یوز کریں میں یہاں ایریل یوز کر رہی ہوں تو جی ایریل میلے زبردست ہے ہم بہت زبردست کپڑے دھوتا ہے تو آپ نے پانی ڈالنے کے بعد ایریل سرف ڈالنے اور پھر مشین اون کر لینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وصرف آپ نے اس میں ڈالیا پہلے وہ سرف اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے ہم کپڑے بھی سار ڈال دیتے ہیں اور کپڑوں کے در کئ ہو رہے ہوتے ہیں کپڑے اس کے بعد ہمیں اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو امیدہی والیٹی پچھی لگی ہوگی تو اچھا جی نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے کاف سارے کپڑوں کو پارٹیشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ وائٹ کپڑوں کا الگ پارٹ بنایا ہے اور اپنے ڈریسز کا برچوں کے ڈریسز کا اور اپنے ہزبن کے ڈریسز الگ رکھے ہیں میں اس طرح آپ پور بنائیں گے پارٹ کریں گے پارٹیشن کے ساتھ کپڑے دھو امیدہ آپ کو میٹ ٹپ اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا